سب سے پہلے آپ سب کو میرا پیار بھرہ نمستے ای ہوپ یوال آر ڈوئنگ ویل تو ایک وار فیر سے آپ سب کا سواگت ہے شیر بھومی چمبہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سم لے ہوں میں تو ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے سارے دس اور میں کر رہی ہوں اپنے ہسبن جی کے بریک فرس کی تیاری کیونکہ ان کی تھی نائی ڈیوٹی تو وہ آکے سو گئے تھے ابھی اٹھے ہیں تو ابھی میں کر رہی ہوں ان کے لئے ناشت پرے ری یہ میں نے ان کے لئے پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اور ابھی بناوں گی میں چائے اور سبجی تو پہلے سے بنی ہوئی تھی تو ابھی چائے بناوں گی اور ان کو ناشتہ کرواؤں گی سبھی نے پہلے ناشتہ کر لیے تھے کیونکہ سبھی کو جانا ہوتا ہے اپنے کام پر کیونکہ سبھی کو جانا ہوتا ہے پانی ہو چکا ہے گرم تو میں پانی ڈال دیتی ہوں دینے کے لئے پر پانی کچھ جیادہ ہی گرم ہو گیا تو پھر میں کو تھوڑا سا تھنڈا پانی مکس کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پینڈی لائک تو تھا نہیں بچا کیونکہ زیادہ ہی گرم ہو گیا تھا یہ زیادہ ہی گرم ہوگی زیادہ pies زیادہ ہی گرم ہوگی موسیقی 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 کی پلیٹ ریڈی میں ہم پر پلیٹ لگا رہی تھی تو کڑائی کھالی ہو گئی تھی تو میں اس کو سائیڈ پر رکھنے لگی تو نیچے مجھ سے گر گئی تھی پلیٹ تو پلیٹ کی آواز ان کے پاپا بھی اندر آگئے تھی کہ یہ کیا ٹوٹ گیا ہے پھر میں اٹھا لیتی ہوں جلدی سے ٹوٹوئی پلیٹ کو اور ڈالتی ہوں دسٹوین میں تاک کہ کوئی اور نہ دیکھ لے میں کو ڈانٹ پڑے گی تھی ہم چپ چپ پٹا پٹا یہ کام کر لیتی ہوں پلیٹ ہو چکی ہے ریڈی اور میں جا رہی ہوں بھس بل جی کو دینے کے لیے صبح صبح پانی کی سمس سے آگئی تھی کیونکہ آج ہمارے گھر میں پانی نہیں آرہا تھا تو میں بہار والے ڈریک نلٹ کے پہ گئی تو وہاں پہ بھی پانی بہت کم کم نہیں آرہا تھا پانی کی اندر ایک بوند بھی نہیں تھی تو مجھے تھوڑا سا پینے کے لیے یہاں سے بھرنا پڑا ہے ایسے تو آج موسم دیکھ سکتے ہیں آج بارش وغیارہ لگی ہوئی ہے صبح سے یہ اور ابھی بھی کافی لگی ہوئی ہے پانی بہت کم تھا تو میں تھوڑا سا ہی لے کے آگے کیونکہ اپنی دیر بار ڈھینڈ ہو رہی تھی تو میں جلدی سے بھاگی فیر اندر پہ کر رہی ہوں میں دینی کے لنچ کی تیاری تو میں نے دودھ گرم کرنے کے لیے ریکھ دیا تھا اور یہاں پہ کوک کرتے میں نے دال رکھ دی تھی ابھی صبح کے وجہ ہے ساڑے بارہ اور یہاں پہ ممی جی گئے ہیں باہر آنٹی جی سے ملنے کیونکہ وہ روم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کافی سیڈ ہو گئے تھے اور ابھی باہر گاڑی بھی آگی ان کے سمان کو لینے کے لیے تھوڑی دی ریسٹ کرنے کے بعد ہم کھاتے ہیں فروٹ کیونکہ یہاں پہ حضن جی نے لیا تھا بے بھی تو میں یہ سب کرتی ہوں اور ابھی دو پہل کے بچوں کے ہیں ایک تو یہاں پر سکول کے بچوں کو بھی چھٹی ہوگی ہے تو وہ آگے بارش لگی ہوئی تھی دیکھوا آج بچارہ کے لے آیا تھا کیونکہ اس کا جو روم میٹ تھا اس کا فرینس وہ چلا گئے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں تو کے لیے آئے آج یہاں پر کانہ کھیل رہا تھا ممی جی کے ساتھ کیونکہ آج لگی ہوئی تھی بارش تو ہم سبھی اندر ہی پیک تھے تو اس کے ساتھ ہی کھیل رہی تھے سبھی ہی تھے لنچ بغیر کرنے کے بعد پھر ہم چل پڑتے ہیں جیمی کو لے کے باہر ٹھلنے کے لیے جیمی تو ہمیشہ ریڈی جاتا ہے گھومنے کے لیے بس اس کو ایک بار بول دو آپ ابھی تھوڑی بار شروع کی ہوئی تھی تو یہاں پہ ہزمین جی کہہ رہے تھے کہ اویل کے درم آئے ہیں وہ دیکھ رہے تھے ان کو بہت خالی تھے رچھے ہوئے ٹھول میں رکھنے کے لیے باہر رکھی تھے آپ دیکھتے ہیں سامنے ہماری چاہتی جی کا گھر ہے یہ ساتھ میں کسی اور دن آپ کو یہاں کا ٹور کروا ہوگی میں یہ اپر سامنے والی پہاڑی میں باہت جیسے گھر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گھر ہے یہاں پہ بھی جائیں گے ہم جب یہ کارنا چھے منت کا ہو جائے گا تو کچھ فنکشنو کیا رہا کریں گے تبھی دکھاؤں گے میں آپ کو سب یہ رہا بی آر میموری اور پبلک سکول سم لیو یہ ہے ہمارا چاہتی جی کا گھر فرنٹ سائیڈ سے جن میں اندر جانے کا راستہ دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے جاؤں گیٹ باندھ تھا کیونکہ یہاں پہ ساجو اور آرشی ہیں جو اس کے ساتھ کافی کھیلتے ہیں اندر اس کے گھر جانے کا من نہیں نہیں کر رہا تھا گھر آتے وہ پھر پاپا جی کے ساتھ کھلنے لگ پڑا ابھی ٹائم ہو رکھا ہے شام کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کی انہی ہوا وغیرہ چلی ہوئی ہے اور سٹریٹ لائٹ وغیرہ بھی اور ہو گئی ہے ابھی بارش رکھی ہے تو میں ابھی باہر تھوڑے گیا ٹہلنے کے لئے آگے کیونکہ آج موسم کچھ ایسے تھا تھنڈا تو دن میں سو گئی تھی اور شام کو اٹھی تھوڑی دیل چائے وغیرہ پی اور پھر آگے تھوڑا باہر گھومنے کے لئے آج کے میرے مینی بلوگ میں بس اتنا ہی ملتی ہے